سوات کے علاقے چار پاک میں پلس اور سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دو دہشتگڑ مارے گئے چیرمن نیب انیکشن چار سو ننانو انکوائیریز دو سو ستاسی انویسٹیگیشنز اور عدالتوں میں زیرے سمات گیارہ سو اور تیس ریفرنسز کی تفصیلات طلب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کہتے ہیں قومی مجرموں کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے کراچی میں صاف پانی انسانی حقوق کا معاملہ ہے وزیراعلا ہوں یا وزیراعظم آئین کے خلاف کسی کو کام نہیں کرنے دیں گے وزیراعلا سندھ کراچی کے شہریوں کو ٹینکر سے نجات دلائیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے فراہمیو آپ کیس کی سمات کے دوران ریمارکس آپ کی وجہ سے مجھ پر دباؤ ہے اگزیکٹیف کو اگزیکٹیف کا کام کرنے دن لگ رہا ہے ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں پانی سو فیصد آرسینک ہے مراد علی شاہ کا چیف جسٹس سے مقالمہ ہم ان کی وجہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں گلا تو دوسرے صوبوں کو کرنا چاہیے چیف جسٹس کا جواب بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں قیام بڑھا دیا پنجاب کے دوروں اور سیاسی صورتحال پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے ٹیپلز پارٹی کو بہت اچھا رسپونس ملا حکومت نے جلسہ ناکام بنانے کی بہت کوشش کی کیا اس طرح حکومت ہمیں بھی دھرنوں پر مجبور کرے گی کمرزمان کائرہ اور چودری منظور کی نیوز کانفرنس پختون اور اردو بولنے والوں کے نام سے سیاست کی جا رہی ہے ہماری آمدنی اور خرچ میں فرق ہے ملک کرزوں میں ڈوب رہا ہے حکومت میں آ کر پاکستانیوں سے آٹھ ہزار ارب روپے ٹیکس وصول کر کے دکھاؤں گا امران خان کا بننوں میں یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب مئر لندن کی لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات شہباز شریف کی برطانوی سرمایہ کاروں کو سی پیک منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیش کش صادق خان کا بادشاہی مسجد کا دورہ داتا دربار پر حاضری پیر حمید الدین سیالوی کا فیصل آباد میں رانا سناؤلہ کے حلقے میں دس دسمبر کو جلسے کا اعلان ناراض لیگی ارکان بھی ساتھ ہوں گے عوامی تحریک کو سانہ مارل ٹاؤن کی تصدیق شدہ انکوائری رپورٹ مل گئی پنجاب اسیمبلی میں رانا سناؤلہ کے استیفے کی قرارداد بھی جمع کراچی میں خواتین بھی شہریوں کو لوٹنے میں سرگرم خاتون نے ساتھی کے ساتھ مل کر اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے والے نوجوان کو لوٹ لیا 24 نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی کراچی سی ویو قتل کیس کے ملجم خاور حسین کی عدالت میں پیشی جسمانی ریمان میں تین روز کی توسیر اور پاکستان کا سولہ سالہ بچہ بھارت کی امرتصر جیل میں قید والدین پریشان حکومت سے وطن واپس لانے کیلتجا 24 نیوز بچے کے گھر تک پہنچ گیا موسیقی موسیقی